بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مانو ٹیسٹی پھرز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور آباد رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں سیخ کباب یہ سیخ کباب میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں چکن کے ساتھ بھی یہ اسی ریسیپی سے بن سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو بیف چھے ازت پیاز میڈیم ہرہ دھنیا ایک گٹھی ایک بڑا لیسن دو چمچ پسا وادرک اور پانچ سبس مرچیں کٹھا سب کو پیچھ لیا ہے انڈا ایک قدر اور سرخ مرچ کا پاوڈر ڈیرھ چمچ نمک ڈیرھ چمچ گرم سالہ ایک چمچ سکھے دھنیا کا پاوڈر دو بڑے چمچ زیرہ ایک ٹیبل سپون سیخ کباب مسالہ کسی بھی برینڈ کا چار چمچ بھنا کٹھا ہوا زیرہ ایک چمچ اور پسا ہوا ناردانہ ایک ٹیبل سپون پیازوں کو میں نے چوپر میں ڈال کر باریک پیس لیا ہے اور ان کا پانی اچھی طرح سے نے چوٹ دیا ہے گوشت کو بھی میں نے چوپر میں باریک پیس لیا ہے بہت اچھی طرح سے ملائم کر لیا ہے اور اب میں اسے ڈال رہی ہوں ایک پول میں اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز پیاز کو باریک چوپ کر کے میں نے اچھی طرح سے اس کا پانی نے چوڑ لیا ہے اور بلکل اس کو خوش کر لیا ہے اگر اس میں پانی رہے گا تو کباب ٹوٹیں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں لیسن، اترک اور سبس مچیں پسی ہوئی ہرا دنیا ایک گٹھی کٹ کے دھول گیا ہے میں نے اسے دھنیا کے ساتھ اگر آپ کو پسند ہے تو پودینہ بھی ایڈ کر لیں میں نے صرف دھنیا ڈالا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں تمام مسالے جن کی تفصیل پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں ویڈیوز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنی رائے بھی دیں ویڈیوز آپ کا سبسکرائب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ویڈیوز میں نے تمام مسالے ڈال دی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مکھن تقریبا دو ٹیبر سکون کے قریب اگر گوشت میں پہلے سے چب بھی موجود ہو تو مکھن ڈالنے کی ضرورت نہیں اب میں ڈال رہی ہوں ایک ادھر دنڈا اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکھن کو بھی تھوڑ تھوڑ کے اندر مکس کرنا ہے ملا دینا ہے اور ملا ملا کر سب چیزوں کو بلکل یک جان کر لینا ہے جتنے اچھی طرح سے ہم انہیں ملائیں گے اتنے ہی سوفٹ اور سموٹ ہمارے کباب بنیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں تمام اجزاء کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اس کو ڈھکر اوور نائٹ فریج میں رکھ دیا ہے اور اب میں اس کے کباب بناؤں گی میں نے ہپنے ہاتھوں پر آئل لگا لیا ہے تاکہ کیمہ جڑے نہ ہاتھوں کے ساتھ اور اب کیمے کا ایک پوشن لے کر اس کے ساتھ میں کباب بناؤں گی کیونکہ جس سی کباب ہے اس لئے اس کو سی کے اوپر بناؤں گی اور کیمے کو سی کے ساتھ اس طریقے سے پریس کرتے جائیں تو یہ بہت اچھی طریقے سے کباب بن جاتا ہے یہ دیکھیں ویورز کتنا اچھا کباب بن گیا ہے اس کو اگر ہم نے کوئلوں پر بنانا ہے تو سی کے ساتھ ہی رہنے دیں گے اور اگر ہم نے فرائی کرنا ہے فرائنگ پین میں تو پھر اس کو سی سے اتار اتار کر رکھتے جائیں گے اسی طرح مزید کیمہ لے کر کباب بنا رہی ہوں میں اور میں نے یہ کباب کوئلوں پر نہیں بنانے بلکہ میں ان کو فرائنگ پین میں فرائی کروں گی اس لئے میں ان کو سیک پر بنا بنا کر اتار کر ٹری میں رکھتی جا رہی ہوں اسی طرح سے میں نے سارے کیمہ کے ساتھ کباب بنا لیے ہیں ایک کلو کمے کے ساتھ تقریباً اٹھارہ کباب آسانی سے بن جاتے ہیں اب باری آتی ہے ان کو پکانے کی میں نے فرائنگ پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے تقریباً دو تین ٹیبل سپونز کے برابر اور اب اس میں میں کباب رکھ رہی ہوں شروع میں تھوڑا تیز آنچ پر رکھا ہے میں نے اسے اور جب یہ دونوں طرف سے تھوڑے تھوڑا سیکھ جائیں تو پھر آنچ تھوڑی ہلکی کروں گی تاکہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائیں ورنہ اوپر سے کالے ایک دم سے ہو جائیں گے ویرزنگ کبابوں کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اوپر سے آئل پریش کر کے اوپر میں ڈال دیں پندرہ سے بیس میلرے تک ان کو پکائیں اوپر میں بہت اچھے بیک ہو جاتے ہیں کوئیڑے کی انگیٹی پر بھی بہت اچھے بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بنتا ہے چاروں طرح سے پلٹ پلٹ کر اچھی طرح سے ان کو سیکھنا ہے تاکہ ہر طرح سے اچھی طرح سے پک جائیں لیجئے ویورز مزیدار سیکھ کباب تیار ہیں آپ بھی اسی ریسپی سے بنا کر دیکھیں لیکن ان آپ کو بہت پسند آئیں گے اس ساتھ یہ بہت سوفٹ اور مزیدار بنتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں خود بکھائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں انجوئے کریں اللہ حافظ شکر اللہ